بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس جو پہلے آرگنزم ہیں جیسے کہ فار اگزمپل آپ کے پاس نائیڈیرینز ہیں ان کے اندر جو نروس سسٹم ہے وہ فولی ڈیویلپ نہیں ہوتا اور اسی طرح سے بیدی پیسیج آف ٹائم ان کے بعد جو آنے والے آرگنزمز ہیں لائک پلیٹی ہیلمنسز ہیں اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں ہیومنز ہیں ان سب کے اندر کیا ہے سنٹرلائز نروس سسٹم جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اب ان دونوں کے درمیان گیپ دیکھیں تو وقت کا جو ہے وہ کافی لمبا چھوڑا گیپ جو ہے وہ پریزنٹ ہے اب اس لیول سے لے کر فار اگزمپل نائیڈیرینز سے لے کر ہیومنز تک کا جو سفر ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جس میں ایک طرف آپ کے پاس ہائیڈرا ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں نروس سسٹم کی تو نروس سسٹم ٹو ٹائپس کے جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں ایک آپ کے پاس ہے دیفیوز نروس سسٹم اور دوسرا آپ کے پاس ہے دیئے سٹوڈنٹس سنٹرلائز نروس سسٹم پہلے ہم بات کرتے ہیں دیفیوز نروس سسٹم کی ایسا نروس سسٹم جو صرف اور صرف کلسٹر آف نیورانز پر پریزنٹ ہو اور پوری باڈی کے اندر دیفیوز ہوا ہوا ہو جیسا کہ آپ کے پاس ہائیڈرا کے اندر اگر آپ اس کی باڈی پر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کلسٹر آف نیورانز ہیں جو آپس میں اس طرح سے لنک ہیں کہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک بنا دیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا دیفیوز نروس سسٹم کہلائے گا وائل ان دا کیس آف سنٹرل نروس سسٹم اگر آپ پلینیریا کو دیکھیں تو پلینیریا میں یہ آپ کو سنٹرلائزڈ ہوا ہوا نروس سسٹم جو ہے وہ دیکھے گا جس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو ہائیڈرا ہوتا ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے یہ سیڈنٹری ہوتا ہے سلگش ہوتا ہے یہ فریجائل ہوتا ہے سلولی موو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آسانی سے اس کا پری بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے اسی طرح سے پھر انوائرمنٹ کو کیا کرے گا اب اس کے پاس جو نروس سسٹم ہے وہ تو ہے ڈیفیوز نروس سسٹم ڈیفیوز نروس سسٹم ہونے کی وجہ سے کلسٹر آف نیورانز ہونے کی وجہ سے سیل ڈیفرنسییشن نہیں ہو پائے مطلب کہ جو نیوران ہے اس کے پاس ان میں کسی قسم کی ڈیفرنسییشن پریزنٹ نہیں ہے اس میں نہ تو موٹر نیورانز ہیں نہ سنسری نیوران ہیں نہ انٹر نیوران ہیں بلکہ کیا ہے نیورانز جو کہ سارے ایک جیسے دکھتے ہیں مل کر ایک کلسٹر بنا رہے ہیں جس کو ہم گینگلیون کا نام دیتے ہیں تو یہ جو گینگلیونز ہیں یا انٹر کنیکٹڈ نیورانز ہوتے ہیں یہ اس کی ایکٹو اور انڈوڈرم کے درمیان میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب چونکہ یہ ڈیپلو بلاسٹک ہے اس میں صرف دو ہی میمبرین ہے ایک اندر والی سائٹ پر انڈو ہوگی اور باہر والی سائٹ پر ڈیئر سٹوڈنٹس ایکٹو ہوگی تو اس کے اندر جو پریزنٹ ہوں گے وہ آپ کے پاس ڈیفیوز نروس سسٹم ہوگا اب کیا ہے کہ اگر سارے کے سارے نیوران ایک جیسے ہیں تو اس میں کہیں برین فارمیشن ہو رہی ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر برین فارمیشن نہیں ہوئی ہوئی ہوتی سو اب برین فارمیشن نہیں ہے سو اٹس مین کہ اس کے پاس برین کے جو فنکشنز ہوتے ہیں فار ایکزمپل سینسور انفارمیشن کو ایکسپٹ کرنا اور اسی طرح سے موٹر نیوران کے ذریعے انفارمیشن کو آگے ٹرانسفر کرنا تو اس طرح کا اس میں کوئی فنکشن نہیں ہے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ اس میں سینسوری نیوران اور موٹر نیوران دونوں جو ہیں وہ آپ کے پاس ایپسنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیئر سٹوڈنٹس اگر بات کرتے ہیں کہ یہ رسپونس کس طرح سے دے گا ہائیڈرا تو یہ رسپونس دے گا ایز ای ہول کیونکہ دیکھیں پورے کا پورا جو آرگنزم ہے ویس لائک ہے اور یہ پورے کا پورا آرگنزم جو ہے اس کے پوری باڈی کے اندر کلسٹر آف نیورانس جو ہیں وہ دھنسے پڑے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں اگر فارد ہمپل یہ سٹیمولاس ہے تو باڈی ایز ای ہول اس کو کیا کرے گی رسپونس کرے گی سٹیمولاس کو تو یہ دیکھیں ڈیئر سٹوڈنٹس اس میں سپیسیفک سٹرکچر پیزنٹ ہے جس کو ہم نے ٹینٹیکلز کا نام دیا ہے تو ٹینٹیکلز آر مور رسپونسیب یہ رسپونس جو ہے وہ جلدی تھوڑا سا دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے مومنٹ وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسپیشلی ٹینٹیکلز ہیں ان میں کلسٹر آف نیوران اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں رسپونس جو ہے وہ جلدی جنریٹ کریں اور اس کے یہ بالکل اس جگہ پر نرمز کی ایک رنگ پریزنٹ ہوتی ہے نیوران یہاں پر کلسٹر بنا رہے ہوتے ہیں شاید کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس ہیں ٹینٹیکلز وہ زیادہ رسپونسیب ہوتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھا سیمپل سا نروس سسٹم جس کو ہم نے دیفیوز نروس سسٹم پڑا ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں سنٹرلائز نروس سسٹم کس کے اندر پلیٹی ہیلمنٹس کے اندر پلیٹی ہیلمنٹس سے لے کر کالڈیٹ تک جو آپ کے پاس ہے وہ ہے سنٹرلائز نروس سسٹم اٹس مین کی کوئی چیز جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے اور وہ چیز کونسی ہے جو کنٹرول کر رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے برین کنٹرول کرے گا اور سیفلائزیشن یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے یعنی کہ برین کی فارمیشن یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے پلیٹی ہیلمنٹس سے لے کر اب ہم پڑھتے ہیں ڈیر سوڈنٹس سنٹرل نروس سسٹم ایسا نروس سسٹم جو برین اور سپائنل کارڈ پر پریزنٹ ہو وہ کیا کہلاتا ہے سنٹرل نروس سسٹم کہلاتا ہے بٹ ان دا کیس آف پلینیریہ پلینیریہ میں کیا ہوگا جو برین ہوگا ڈیر سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس سیریبرل گینگلیا ہوں گے ہمارے پاس دو وہ برین کے طور پر کام کر رہے ہوں گے اور جو سپائنل کارڈ ہے بیسیکلی وہ کون سی چیز ہے آپ کے پاس اس کے اندر سپائنل کارڈ والا جو کام کر رہی ہے وہ آپ کے پاس ہوگی لانگیچیوڈنل نرو دو لانگیچیوڈنل نروس ہوتی ہیں یہ سپائنل کارڈ کا کام کر رہی ہوتی ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس سیریبرل گینگلیاز ہیں یہ کیا کرتے ہیں برین کے طور پر کام کرتے ہیں اور پھر یہ جو اس میں سے نکل رہی ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہیں لانگیچیوڈنل نروس ہیں سپائنل کارڈ کے طور پر کام کر رہی ہیں اب اس میں یہ درمیان میں بھی نرز پریزنٹ ہے جن کو ہم نے ٹرانسورس کا ٹرانسورس نرز کا نام دیا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اب دیکھیں یہ کیا ہو چکی ہے ڈیفرنسییشن ہو چکی ہے کہ باڈی جو ہے اس کے اندر تینوں طرح کے نیورانز پائے گئے ہیں کون کون سے نیورانز ہیں سینسری نیورانز ہیں اس کے ساتھ ساتھ انٹر نیورانز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیئر سٹوڈنٹس موٹر نیورانز ہیں اب باری باری دیکھتے ہیں سینسری نیوران کیا کریں گے باڈی سے انفرمیشن لے کر برین کو دیں گے اب یہ جو انٹر نیوران ہے یہ کیا کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس پروسیسنگ کرتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کے پاس آتے ہیں موٹر نیوران یہ کیا کریں گے برین سے لے کر دوبارہ سے باڈی کے پاس جو ہیں وہ جائیں گے اب یہاں پر ڈیفرنسییشن ہو چکی ہے evolution ہوئی ہے with the passage of time یہ simple تھا یہ complex ہو چکا ہے اور اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ سینسری نیوران تو اس کے اندر پریزنٹ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دیئر سٹوڈنٹس کیا اس میں سینسری آرگن پریزنٹ ہوں گے کیا اس میں ریسیپٹرز پریزنٹ ہوں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ریسیپٹرز بھی پریزنٹ ہیں سینسری آرگن بھی پریزنٹ ہیں ریسپٹرز میں سے سب سے پہلے جو آپ کے پاس ہے آئیز سینسری آرگن جو ہے آئیز اس میں یہ جو گرین کلر سے دکھائی گئے ہیں بلکل برین کے اوپر جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیز پریزنٹ ہوتی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا اسی طرح سے اس کے پاس کیمو ریسپٹرز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کی باڈی کے اندر جو کیمیکل کو کیا کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ سینسز کون کون سی ڈیٹیکٹ کر سکتا اگر میں اپنی بات کروں تو یہاں پر مایکرو آرگنیزم پریزنٹ ہے میری باڈی ان کو رسپونس نہیں دے رہی فیزیکلی کوئی رسپونس نہیں ہو رہا it's mean کہ وہ سٹیمولس میری باڈی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی انڈیٹیکٹیبل سٹیمولس ہے تو جو لیٹیسٹ سٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ اس میں جو ڈیٹیکٹیبل سٹیمولس ہیں وہ کون کون سے یہ پریس پریشر کی سنس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ڈیٹیر سٹوڈنٹس ٹچ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کیمیکلز کو انہیز ویلہ لائٹ کو اور ان کے اگینسٹ اپروپرییٹ ریسپونس جنریٹ کرتا ہے تو یہ جو آپ کے پاس سپیسیفائیڈ سٹرکچر ہے this is called centralized nervous system اب ایک main چیز دیکھیں اس کے centralized nervous system کے اندر یہ تو آپ کے پاس brain کا کام کر رہا ہے یہ والا portion اور یہ جو cords ہیں ڈیر سٹوڈنٹس جن کو اپنے nerves کا نام دیا یہ spinal cord کی طرح کام کر رہی ہے ہم spinal cord اس کو نہیں بولیں گے یہ جو transverse nerves ہیں یہ بھی کیا کر رہی ہیں information لے کر کس کو دے رہی ہیں longitudinal کو دے رہی ہیں تاکہ brain تک جو ہے یا cerebral ganglia تک جو ہے information properly پہنچ جائے اب اس کے اندر ان کے simple parent کائی میٹر سیلز کے اندر ڈیر سٹوڈنٹس ایک خاص قسم کی نرز فائبر پریزنٹ ہوتی ہیں جن کو ہم پلیکسس کا نام دوتے ہیں اب یہ پلیکسس کیا کرتی ہیں باڈی سے information لے کر transverse نیو آہ transverse nerve کو دیں گی اس کے بعد ڈیر سٹوڈنٹ transverse nerves جو ہیں وہ longitudinal کو دیں گی اسی طرح سے دوبارہ سے پھر message جو ہے وہ ان کے پاس آئے گا as ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی specific endings ہوتی ہیں neurons کی so ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا lecture انشاءاللہ کل ہمارا جو lecture ہوگا وہ ہوگا nervous system in humans so stay connected stay blessed and Allah حافظ thank you